اسلام علیکم جبکہ روسی افواج کی بڑی تعداد یوکرین کے در الحکومت کییف کے شمال میں ایک سڑک کے ساتھ جمع ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے شہر کے وسط میں واقع خارکیف ریجنل اسٹیٹ ایڈمیسٹیشن کی عبارت پر حملے کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں آگ اور دھوان دیکھا جا سکتا ہے۔ وزارت نے ٹوئٹ کیا کہ روس بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف فرضی کرتے ہوئے جنگ کر رہا ہے۔ شہریوں کی ہلاکتیں اور شہری بنیادی دھانچے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ روس کا اصل حدف بڑے شہر ہیں جن پر اب میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اس حملے سے ہونے والے جان نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن خارکیف میں حکام نے کہا کہ مجموعی طور پر روسی حملوں میں کم از کم گیارہ افراد حلاق اور ترچنوں سخمی ہوئے ہیں۔ درل حکومت پر حملے کے خطشے کے ساتھ کییف کے شمال میں روسی افواج پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ امریکی دفاعی حکام اور برطانوی انٹیلیجنس نے کہا کہ روسی فوج نے حالیہ دنوں میں شہر کی طرف زیادہ پیش رفت نہیں کی۔ ایک امریکی اہلکار نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ مرکزی کاروائی شہر سے پچیس کلومیٹر باہر تھی۔ میکس آر ٹیکنالوجیز کی پیر کو لی گئی سیٹلائٹ تصاویر میں فوجی موجودگی میں اضافہ دکھایا گیا ہے جو تقریباً چونسٹھ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یوکرین کی صدر ولادمیر زیلنسکی نے پیر کو دیر گئے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ دشمن کیلئے کی ایف اہم حدف ہے۔ ہم نے انہیں دارالحکومت کے دفاع کو توڑنے نہیں دیا۔ وہ تقریب کار بھیجتے ہیں لیکن ہم ان کی کاروائیوں کو بے اثر کر رہے ہیں۔ کریملین نے کہا کہ روسی صدر ولادمیر پورٹین نے پیر کو فرانسیسی راہنما ایمانویل میکران کو ایک کال میں کہا کہ تصویہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب روس کے جائز سیکیورٹی مفادات پر غور کیا جائے۔ بیلروس کی سرحد پر پیر کے روز یوکرین اور روس کے دربیانی ابتدائی باتشیت میں کوئی قابل ذکر پیشرفت نہیں ہوئی۔ دونوں فریقوں نے کہا کہ وہ امن باتشیت کے ایک اور مرحلے پر متفق ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے کے مذاکرات کے دوران یوکرین کے وفد نے فوری جنگ بندی اور روسی افواج کے انخلاق کا مطالبہ کیا۔ زیلنسکی کے ایک چوٹی کے مشیر مخائل پوڈلوک نے بتایا کہ یوکرین اور بیلروس کی سرحد پر ہونے والے مذاکرات جنگ بندی کے امکان پر مرکوز رہے اور یہ کہ مستقبل قریب میں دوبارہ باتشیت ہوگی۔ پوٹن کے ایک عالی مشیر اور روسی وفد کے سربراہ ولادی میر میڈنسکی نے بتایا ہے کہ گفت و شنید پانچ گھنٹے تک جاری رہی اور یہ کہ ایلچیوں نے چند نکتے تلاش کیے ہیں جن پر یک سا موقف کی راہ نکل سکتی ہے۔ ان نے بتایا کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئندہ دنوں کے دوران باتشیت جاری رکھی جائے گی۔ امریکہ میں جوائنٹ سٹاف کے ترجمان کرنل ڈیویڈ بٹلر کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کے عالمی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے یوکرین حملے پر تباتلے خیال کے لیے پیر کو ایک عالی امریکی فوجی جنرل چیرمین جوائنٹ سیفز آف سٹاف جنرل مارک میلے نے نیٹو کی ملٹری کمیٹی ان چیفز آف ڈیفنس کی ورچول میٹنگ میں شرکت کی۔ امریکہ یوکرین کی حمایت اور نیٹو کے خلاف جاریت کو روکنے کے لیے اپنے اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ متحد ہے۔ نیٹو کی سرزمین کے دفاع کے لیے امریکہ کا عظم فولادی ہے اور امریکہ اپنے نیٹو اتحادیوں کا بہتر دفاع کرنے کے لیے پوزیشن کو بسبوط کرتا رہے گا۔ آسٹریلیا نے یوکرین کو میزائل بھیجنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے تاکہ اسے روسی حملے کے خلاف مزاہمت میں مدد ملے۔ یہ میزائل پچاس ملین ڈالر کے امدادی پیکچ کا حصہ ہیں۔ آسٹریلوی وزیراعظم اسکارٹ موریسن نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ رد عمل یوکرین کے صدر زیلنسکی کی طرف سے فوجی مدد کی اپیل کے بعد آیا ہے۔ موریسن نے کہا کہ امداد میں یوکرین کی کوششوں کے لیے محلک اور غیر محلک مدد شامل ہے۔ یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے پیر کو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغرب یوکرین کے شہر خارکیو پر روسی گولہ باری کے جواب میں روسی میزائلوں، تیاروں اور ہیلیکاپٹروں کے لیے نو فلائی زون نافذ کرنے پر غور کرے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج منگل کی شب اپنا پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے جس کے لیے کیپیٹل ہل میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بائیڈن کا یہ خطاب مقامی وقت کے مطابق منگل کی شب نو بجے ہوگا جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق یہ بد کے صبح تقریبا سات بجے نشر ہوگا۔ امریکی صدر ایسے موقع پر اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں جب انہیں مقامی اور عالمی سطح پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن اپنے خطاب میں یوکرین پر روس کے حملے اور عالمی سطح پر اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی کے مطابق بائیڈن اپنے خطاب میں یوکرین تنازع کے مختلف پہلوں پر بھی تبادلے خیال کریں گے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے یوکرین حملے پر روس کو عالمی مالیاتی نظام سیلک کرنے کے لیے غیر معمولی اختیامات کیے ہیں۔ غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کی منڈیوں میں روبل کی قدر میں بڑی کمی کو روکنے کی اس کی صلاحیت کو متاثر کیا گیا ہے اور بین الاخوامی لیندین کے لیے اس کے بینکوں کی صلاحیت کو سختی سے محدود کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کے صبح بازابتہ طور پر اعلان کیا کہ اس نے امریکی کمپنیوں کو روسی فیڈریشن کے مرکزی بینک روسی فیڈریشن کے نیشنل ویلت فنڈ اور روسی فیڈریشن کی وزارت خزانہ کے ساتھ کاروپر کرنے سے روک دیا ہے۔ اس میں وہ بینک پر شامل ہیں جو ان اداروں میں سے کسی کے بھی اساسے رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ جینیٹ ییلن نے ایک بیان میں کہا کہ آج ہم جو غیر معمولی کاروائی کر رہے ہیں اس سے روس کی غیر مستحکم سرگرمیوں کی مالی ایانت کے لیے اساسوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت نمائن طور پر محدود ہو جائے گی۔ اور ان فنڈز کو نشانہ بنایا جائے گا جن پر پوٹن اور ان کا اندرونی حلقہ یوکرین پر حملے کے لیے انحصار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی حکومتیں بشامول یورپی یونین کے روکن ممالک برطانیہ، جاپان، سنگاپور، آسٹریلیا اور دیگر نے بھی اسی طرح کی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے پیر کو کہا کہ وہ نیو یورک میں اقوائی متحدہ کے مشن میں موسکو کے بارہا سفارتکاروں کو جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ملک بدر کر رہا ہے۔ امریکہ نے اقوائی متحدہ اور اقوائی متحدہ میں روس کے مستقل مشن کو متعلق کیا ہے کہ ہم یہ عمل شروع کر رہے ہیں۔ اقوائی متحدہ میں امریکی مشن کی ترجمان اولیویا ڈالٹن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم یہ کاروائی اقوائی متحدہ کے ہٹکورٹر کے معاہدے کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ کاروائی کئی مہینوں سے جاری ہے۔ اقوائی متحدہ میں روس کے صفیر ووزلی نیبنزیا نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ نے انہیں ملک چھوڑنے کے لیے سات مارچ تک کا وقت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی حکومت کے طرف سے ایک بخواس منع اخدام ہے اور اقوائی متحدہ کے میزبان ملک کے طور پر واشنگٹن کی ذمہ داریوں کی خلاف فرصی ہے۔ نیبنزیا نے اس حکم کو افسوس نہ خبر قرار دیا اور کہا کہ میزبان ملک امریکہ اقوائی متحدہ کے چارٹر اور میزبان ملک کے معاہدے اور ویانہ کنونشن دونوں کے تحت اپنے وعدوں کا احترام نہیں کر رہا۔ نیبنزیا نے اقوائی متحدہ کے سلامتی کونسل کے ارکان کو اجلاس کے آغاز میں بڑھتے ہوئے انسانی بہران پر پیشرفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سفارتکاری اور سفارتی حل کی ضرورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اس نویت کی سرگرمی کے مواقع دینے کے بجائے سرگرمیوں کو محدود کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس فیصلے پر گہرا افسوس ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس فیصلے کے تناظر میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ امریکی ایلچی ریچرڈ ملس نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ اقوائی متحدہ کے صدر دفتر کے معاہدے کے مطابق کیا گیا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد لاکھوں یوکرینی شہری مشرقی یورپ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امکان ہے کہ دس سے پچاس لاکھ تک معاجرین اگلے چند ہفتوں میں یورپی یونین میں شامل ملکوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پولینڈ نے سب سے پہلے یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں جس نے ماضی میں سیاسی پناہ مانگنے والوں کے خلاف سخت موقف اپنایا تھا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولہ وانڈرلیان نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے تمام فرنٹ لائن ممبر ممالک کے ساتھ مل کر یوکرین سے آنے والے پناہ گزینوں کو فوری طور پر خوش آمدید کہنے کے انتظامات کر لیے ہیں۔ انہوں نے ان پناہ گزینوں کی امداد کے لیے اپنے انسانی امداد کے دفتر ای سی ایچ او کے ذریعے منصوب عبندی کی ہے۔ اقوائی متحدہ نے اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ پچاس لاکھ کے قریب یوکرینی شہریوں کو پناہ کی ضرورت ہو سکتی ہے جن میں سے تیس لاکھ پناہ گزین پولینڈ جا سکتے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشہ ملک سنگاپور نے یوکرین حملے پر روس کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ سنگاپور بڑے ممالک کے دربیان واضح طور پر فریق کا انتخاب کرنے سے گریس کرتا ہے۔ سنگاپور کے وزیر خارجہ ویوین بالا کرشنن نے اس اقتام کا اعلان کرتے ہوئے ایک تقریر میں کہا کہ اگر ہم ایک ملک کے طور پر ان اصولوں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جو آزادی کی بنیاد، چھوٹی قوموں کی خودمختاری اور ایک قوم کے طور پر ہمارے وجود اور خوشحالی کے حق کی بنیاد ہیں تو ممکن ہے ہمیں بھی اسی نویت کی صورتحال کا سامنا ہو۔ مرشقی ایشیا کے بہت سی بڑی معیشتوں جاپان سے لے کر جنوبی کوریا اور آسٹریلیا تک نے روس کے خلاف مغربی پابندیوں میں شامل ہونے یا موسکو کے حملے کی مضمت کرتے ہوئے اسی طرح کے اقتابات کا اعلان کیا ہے۔ بینکوک، ٹوکیو، سول اور سیڈنی سمیت ایشیا کے کچھ بڑے شہروں میں بھی یوکرین کی حمایت میں جنگ مخالف مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ لیکن روس مخالف جذبات متفقہ نہیں تھے۔ چین اور شمالی کوریا نے نمائن طور پر روس کے جائز سیکیورٹی مفادات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کی وجہ امریکہ ہے۔ جنوب بلشقی ایشیا میں بہت سے ممالک کے روس کے ساتھ مضبوط اقتصادی اور فوجی تعلقات ہیں جو اب سرد جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیشتر حکومتیں یوکرین کے معاملے پر خاموش ہیں لیکن روس کے حملے سے کسی نہ کسی طرح ایشیائی جیغرافیائی سیاست کی تیزی سے نئی شکل اُبھرنے کا خطرہ پیدا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے ممالک کو بھی مجبور کر دیا گیا ہے جو عام طور پر طاقت کے بڑے تنازعات میں غیر جانب دار رہنے کے لیے جدو جہد کرتے ہیں۔ آج اقوائی متحدہ کا ایک اہم اجلاس متوقع ہے جس کا مقصد یوکرین پر روس کے حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ممکنہ طور پر ایک قرارداد لانا ہے۔ پاکستان کا موقف اس معاملے پر واضح نہیں ہے جبکہ اسلام آباد میں تینات کئی ممالک کے صفارتکار اس بارے میں حکومت پاکستان سے کھل کر روس کی مضمت کرنے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں تینات یوکرین کے صفیر مارکیان چوچک نے ایک پریس پریفنگ میں کہا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی روسی حملوں کی کھل کر مضمت کرنی چاہیے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وزیراعظم حال ہی میں روس کے دورے سے واپس لوٹے ہیں اور یوکرین کے بہت سے علاقوں پر روس کے حملے جاری ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے پیر کی شام قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے عوام کے لیے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سمیت باز مراعات کا اعلان کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پاکستان نے اس جنگ میں شامل ہو کر غلطی کی۔ عمران خان نے کہا کہ روس کے دورے پر ہم اس لیے گئے کہ ہم نے گندم اور گیس کی خریداری کرنا تھی۔ پاکستان روس سے بیس لاکھ ٹن گندم درامت کرے گا۔ وزیراعظم عمران خان کے جانب سے پیر کو اعلان کردہ ریلیف پیکج پر معاشی ماہرین انگلیاں اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ کئی معاشی ماہرین کے بقول ایک ایسے وقت میں جب پاکستان شدید معاشی بہران کی لپیٹ میں ہے۔ بجٹ خسارہ اور تجارتی خسارہ تاریخی حدوں کو چھو رہا ہے۔ جبکہ قرضوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے اور حال ہی میں آئی ایم ایف کے جانب سے مشکل شرائط کے بعد قرض حاصل کرنے کا پروگرام بحال ہوا ہے۔ ایسے میں دو سو بچاس عرب روپے کا ریلیف دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ تاہم دوسری جانب حکمت کے ایڈوائزری کمیٹی کے رکن ڈاکٹر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ حکمت ایک عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ عوام کو کسی طرح ریلیف فراہم کرے۔ اور یہ فیصلہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض شعبوں میں مالی بہتری سے حکمت پاکستان کو توانائی قیمتیں کم کرنے کا موقع مل پایا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے جنوبی زلے ٹانک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے بعد گرفتار کیے جانے والے دو سو چالیس افراد میں سے دو سو دس افراد کو عدالتی حکامات پر تورخم کے راستے سوموار گرات افغانستان واپس بھیجوا دیا۔ گیا۔ واپس پھیج جانے والے افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ تیس افراد کو عدالت نے افغان مہاجرین کیلئے فراہم کردہ عبوری کارٹ دکھانے پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان سے قانونی اور غیر قانونی طور پر پاکستان آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم پولیس حکام پاسپورٹ ویزا اور دیگر دستاویزات نہ رکھنے والوں کو گرفتار کر کے عدالتی احکامات کے تحت تورخم کے راستے واپس بھیجوا رہے ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق یوکرین میں جاری لڑائی میں ایک بھارتی طالب علم مارا گیا ہے۔ جبکہ نئی دہلی نے جنگ زدہ ملک میں پھنسے ہزاروں بھارتی طلبہ کو بچانے کی کوششیں تیز کرتی ہیں۔ اکیس سالہ میڈیکل کا طالب علم یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں مارا گیا جو روسی افواج کے حملے کی ضد میں ہے۔ حالیہ برسوں میں اپنے ملک میں جنگ سے فرار ہونے والے سیکنو افغان افراد اب یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں اور بیشتر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین میں ترک وطن کرنے والوں کے آدہ دو شمار سے پتا چلتا ہے کہ سن دوہزار بیس کے آخر میں ملک میں مستقل رہائش کی حیثیت سے مقیم افغان افراد کی تعداد تقریباً ایک ہزار چار سو اننچاس تھی اور دو سو سے زیادہ آرزی ویزا کے ساتھ رہائش پسیر تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بوک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بادمی میں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ